موسیقی 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 لوٹتے ہیں اب خبر کی طرف اب یہ حال ہی میں امیٹھی سے ایک ویڈیو وارل ہوا جس میں پیپکش نے جم کر اچھالا اور مادم ارانی سے خوب سوال کیے اس ویڈیو میں ایک پترکار کو دھمکی دیتی نظر آنے والی مادم ارانی کوئی گلی مولے کی نیتہ نہیں ہے بلکہ انگلی دکھا کر آنکھیں ترینے والی نیتہ مودی جی کی کیابنیٹ میں منتری ہے لیکن ان کی دھمکی بتا رہی ہے کہ وہ پترکار کو دھمکی دے کر اس کی نوکری چھیننے پر آمادہ ہے پر اب خبر آئی ہے کہ اس پترکار کی نوکری چھین لے گئی ہے جسے کیندرے منتری اس ویڈیو میں وہ پترکار سے کہتی ہے کہ اگر آپ میرے شیطر کا اپمان کریں گے تو میں آپ کے مالک کو فون کر کے کہوں گی آئندہ میرے شیطر کی جندہ کا اپمان مت کریے بہت پیار سے نیویدن کر رہی ہوں اس معاملے میں نیوز لانڈری نے پترکار سے بات کیے جسے نانک بھاسکر سے جڑا بتایا جا رہا تھا نانک بھاسکر اس معاملے میں پلہ جارتے ہوئے اس پترکار کے وجود سے انکار کر دیا اور کہا تھا کہ وہ نانک بھاسکر کا پترکار نہیں ہے لیکن نیوز لانڈری نے اس پورے معاملے میں شامل پترکار بپنی آدھو اور راشد حسین سے بات کی نیوز لانڈری سے بات کرتے ہوئے بپنی آدھو کہتے ہیں میں چھوٹا سا آدمی ہوں اور کندرے منطر کی سامنے میرے کوئی حیثیت نہیں ہے نیوز لانڈری نے بتایا کہ ویڈیو بارل ہونے کے بعد سے پترکار اور ان کا پریوار کافی ڈرہا ہوا ہے ویپن یادف کہتے ہیں کہ ماملہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا کیا میرا پریوار ڈرہا ہوا ہے کہیں کوئی پولس کیس نہ بن جائے پورا گھٹنا گرم بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اسمرتی رانی سالون ویدان سبا سے جگدیش پور ویدان سبا شیتر کے کھرشن نگر چورائے پر چائے پر چرچہ کارکر میں حصہ لینے آئی تھی جب وہ جانے لگیں تو میرے جیسے کئی پترکاروں نے ان کی بائٹ لینے چاہی جس پر وہ بڑک گئی اس دوران منطرین نے پترکاروں کو منع کرتے ہوئے کہا میں نے سالون میں بائٹ دی ہے تو اب یہاں کیا بائٹ دوں اس پر پترکاروں نے کہا کہ جب آپ نے سالون میں بائٹ دی ہے تو دیدی یہ جگدیش پور ویدان سبا ہے آپ یہاں بھی دے دیجئے اتنے میں وہ بڑک گئی کہ آپ نے سالون کو کیسے الگ کر دیا آپ جنتہ کا اپمان کر رہے ہیں پترکار بیپن کہتے ہیں کہ میرا کسور صرف اتنا کہ میں نے کہا کہ دیدی آپ پترکاروں کو کبھی منع نہیں کرتی ہیں ان کا جواب بہت اچھے سے دیتی ہیں آپ تو مکھر وقتہ اور نیتہ ہیں بعد میں نانک بھاسکر نے رات میں ٹوٹ کر دیا کہ ہم ان کے سپرنگر نہیں ہیں جبکہ یہ غلط ہے بھاسکر نے یہاں کے چاروں بلوک میں سپرنگر نیوکٹ کیا ہے مجھے بھی یہاں پر کیمروان کی روپ میں رکھا گیا ہے میں اور راشد حسین یہاں پر دیننگ بھاسکر میں یہ سپرنگر ہے ہم دوروں نے 23 مارچ کو لکنو جا کر جواننگ کی تھی بیپن یہاں دب بتاتے ہیں کہ ہمیں 23 مارچ کو لکنو بلایا گیا تھا وہی پر راشد حسین کو بیورو چیف فنوچ شواستب نے مائک آئیڈ دی تھی تب مجھ سے بھی کہا گیا تھا کہ ابھی تم ان کے ساتھ یا امرامان کی طور پر کام کرو دو تین مہینے میں تم کو لیٹر دے دیں گے ساتھ ہی کہا تھا کہ امیٹی زلے کے مسافر کھانا بلوک میں رپورٹر کی جگہ کھالی ہے ساتھ ہی کہا تھا کہ امیٹی زلے کے مسافر کھانا بلوک میں رپورٹر کی جگہ کھالی ہے آپ کو وہاں شفٹ کر دیں گے لیکن اس مردی ایرانی کی دھمکی کے بعد ہم دونوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا اور ہماری مائک آئی ڈی بھی واپس لے لی گئی اس پورے معاملے میں دائرنک بھاسکر نے سچائے جاننے کے لیے دائرنک بھاسکر کے ایم ایٹی بیورو چیف وینود شواستف سے لیونز رانڈری نے بات کی جس کے بعد وینود شواستف کہتے ہیں کہ انہوں نے مائک آئی ڈی واپس لے لی ہے کیونکہ ان کی مائک آئی ڈی کوئی اور استعمال کر رہا تھا جبکہ بھاسکر کا سپرنگر راشد ہے تو کیا راشد کو نوکری سے ہٹا دیا اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ سپرنگر کی کوئی بہت بڑی نوکری ہوتی نہیں ہے انہیں اس انسطان تنکہ نہیں دیتا بلکہ انہیں تو صرف ویڈیابن پر کمیشن ملتا ہے نیوز لانڈری نے جب اس معاملے میں پوچھا کہ کیا اس مرتی رانی سے بھی بات ہوئی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے امیٹی بیورو چیف انہیں بتایا کہ آئی ڈی وغیرہ واپس لے لئے تو مادم بولی ٹھیک ہے مطلب دیرنگ بھاسکر کا میٹی بیورو چیف مادم ارانی سے بات کر کے سارا واقعہ سناتے ہیں اور مادم کہتی ہے ٹھیک ہے مطلب مادم ارانی پترکار وپنی آدھو اور راشد حسین کو پائدل کر کے چاند کے ساس لے رہی ہیں سوچیں یہ لوگ کسی کو کیا روزگار دیں گے جن کے ایجنڈے میں بیروزگاری فیلانہ ہو وہ کیا روزگار دے سکتے ہیں سب سے کمزور ریڈ کا دینک بھاسکر نکلا دینک بھاسکر نے جس طرح سے اپنی کئی خبروں میں بیباکی سے سوال اٹھاتا تھا تب دینک بھاسکر کی ایک عزت ہوا کرتی تھی لیکن دینک بھاسکر پر جب ریڈ پڑھنے لگی تب سے ہی اس کی بھاشا بدلنے لگی اب دینک بھاسکر مادم ارانی کی جی حضوری کر رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اکشن لے لیا ہے اور پترکار کی روٹی چھین لی ہے دینک بھاسکر بہت ہی چترائی کے ساتھ امیٹھی میں رسپرنگر نہیں ہونے کی بات کر رہا تھا لیکن یہاں تو دینک بھاسکر ہی جھوٹا ثابت ہو گیا نیوز لانڈری نے اس ماملے میں امیٹھی کی دوسرے پترکاروں سے بات کی نام نہ چھاپنے کی شرط پر ایک پترکار بتاتے ہیں کہ ہم لوگ دیدی دیدی کر کے بات کر رہے تھے لیکن نارین جی نے بے وجہ ایشو بنا دیا جبکہ کسی پترکار نے کوئی سوال تک نہیں کیا تھا ہم صرف نویدن کر رہے تھے کہ دیدی ایک بائٹ دے دیجئے لیکن انہوں نے نہیں دی وہ کہتے ہیں کہ شکرہ کی رانی جی سے کوئی سوال نہیں پوچھا اگر کوئی پترکار سوال پوچھ لیتا تو پتا نہیں کیا ہوتا میں اس ماملے میں ایک اور پترکار کہتے ہیں کہ جتنا میں جانتا ہوں راشد ڈینک باسکر میں پترکار ہے اس گھٹنا کے بعد سے راشد اور بپن دونوں کو نوکری سے اٹھا دیا گیا ان سمائی قائدی بگرہ بھی جمع کرالی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو پیسہ بھی نہیں ملتا تھا فری میں کھام کرتے تھے باسکر میں ویڈیو والوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے یہ کوئی ماملہ تھا بھی نہیں لیکن اسے بے وجہ طول دے دیا گیا جبکہ یہ صرف بائٹ لینے کا ہی ماملہ تھا مطلب راشد حسین اور بپن یادو بے وجہی ایسے میڈیا سنستان کے لئے اپنا پسینہ بہا رہے ہیں جو خود کا وجود گوا چکے ہیں دینک باسکر نے بہت ہی آسانی سے پلہ جھاڑ لیا جبکہ وہ چاہتا تو مضبوطی سے اپنے پترکار کے ساتھ کھڑا رہتا لیکن باسکر کی ریڑی ہی کمزور ہے اس کے کمر میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ منتری کی دمکی پر منتری سے کڑے سوال کرے لیکن یہاں تو منتری کے پیروں میں گرنے کی نوبت آگئی ہے باسکر کو کم سے کم اپنے پترکار کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے پترکار کو سممان تو دے سکتے تھے لیکن باسکر نے ایسا نہیں کیا اگر ایک ریڑ میں باسکر اتنا دوبک سکتا ہے تو سوچئے باسکر کتنا کمزور ہے جو صرف منتری کی دھمکی سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا ہائے ریدانک باسکر تم تو خود کو سورے کہتے تھے تم تو بہت جلدی آست ہو گئے تم سے یہ امید نہ تھی بہرحال چلتے چلتے آخر میں انظر انائیتی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے سمل کے چلنے کا سارا گروہ ٹوٹ گیا سمل کے چلنے کا سارا گروہ ٹوٹ گیا ایک ایسی بات کہی اس نے للکھا آتے ہوئے فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر ووٹس اپ پر اپنا رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطانتر پترکارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہماری چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آگن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی قبر کے ساتھ ہر چطہ مشروع کو دیجئے جی 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 ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں